رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شادی میں سب سے زیادہ کم خرچا ہو سب سے کم خرچ ہو اس شادی میں سب سے زیادہ برکتیں ہوا کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ میں کریں کم خرچے سے کریں آج کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ آل شان خرچا ہونا چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا بڑا پینٹ ہونا چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترے ترے کے مٹھائیں نازتہ وغیرہ ہونا چاہیے اتنی زیادہ گاڑیاں ہونی چاہیے کہ ہر گاڑی میں دو آدمی بیٹھے یا تین آدمی بیٹھے اکثر براتوں کو آپ دیکھنا یہی ماحول ملے گا کہ شادی کی براتوں میں جب آدمی جاتے ہیں تو گاڑی میں دو آدمی رہتے ہیں یا تین آدمی کیونکہ خرچا کرنا مقصد رہتا ہے شادی کرنے کا مقصد نہیں بلکہ لوگوں کو دکھائیں ہمارے پڑوسی یا دیکھنے والے یا رشتہ دار کیا سوچیں گے کہ شادی ہوئی کچھ خرچی نہیں کیا نہیں مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ تم کم سے کم خرچ کرو اور آج ہم برباد ہی اسی چیز میں ہوئے ہیں کہ چاہے پیسہ رہے یا نہ رہے خرچہ تو ہو نئے ہوئے ہیں شادی کا کارڈ بنواتے ہیں کارڈ بنوانے میں ہم اس میں میٹر لکھتے ہیں پریوائر والوں کا نام لکھتے ہیں اور سب سے پہلے اس میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اور اب سے کارڈوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لکھ رہتی ہے لکھ تو دیتے ہیں لیکن اس کا عدد نہیں ہوتا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ بسم اللہ شریف نہ لکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ لکھیں اور جب کوئی لکھوا بھی دے تو جس کے گھر کارڈ آئے اس کو چاہیے کہ اس کو عدد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لئے کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے بعد میں شادی کا میٹر لکھا ہوا ہے تو پیارے اسلامی بھائیو یہ شادی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے تمام انبیاء کی سنت ہے اس سنت کو جب ہم اپنانا چاہتے ہیں سنت کو جب ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سنت کو اسی طریقے سے ادا کرنی چاہیے جس طریقے سے ہمارے اکابیرون نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے ولیوں نے اور ہمارے پیغمبروں نے شادی میں کم خرچ کر کے اپنے شادی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تو یہ شادی ہو جاتی ہے دعوت جب علیمہ ہوتا تھا اس وقت پتا چلتا کہ فلاں کے گھر میں اس کی شادی ہوگی ہے آج ہم فلاں آئے گا وہ آئے گا اس کی تاریخ سیٹ نہیں ہوئی ہے یہ نہیں ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے اتنا کام کروا لیتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں مسلمانوں یہ سب کچھ کر تو ہم لیتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس پر عمل نہیں ہوگا حدیث میں تو اللہ کے نبین یہ فرمایا کم خرچ کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھو کس طریقے سے شادیاں کرتے تھے دو دوست جا رہے تھے ایک دوست نے کہا اپنے دوسرے ساتھی سے دوسرے دوست کہ دیکھو اس گھر میں ایک لڑکی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے میرا نکا ہو جائے تم جاؤ اور اس کے والد سے پوچھ کر آؤ کہ میرے ساتھ میں ہے اس بچی کا نکا کرا دے وہ دوست رہے اور جانے کے بعد میں دوسرا دوست باہر کھڑا تھا گھر میں گئے سلام و کلام کیا اور سلام کلام کرنے کے بعد میں کہا میرا ایک دوست ہے جس کا یہ نام ہے وہ باہر کھڑا ہے اس نے مجھے یہ پیغام لے کر بھی جائے کہ آپ کی بیٹی کا نکا میرے ساتھ کرا تو لڑکی کے باپ نے لڑکی کے والد صاحب نے کہا کہ بھئیے آپ کا جو دوست باہر کھڑا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے بلکہ آپ پسند ہو آپ چاہو تو آپ کا نکا کرا دیتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ اسی جگہ دوسرا دوست کو باہر انتظار کر رہا تھا اس دوست کا نکا کر رہا تھا نکا ہو گیا جب نکا کے بعد میں دوست اپنے دوستیں ملنے کے لیے باہر آیا جو انتظار کر رہا تھا باہر آیا آنے کے بعد میں کہا دوست مجھے معاف کرنا تمہارے قسمت میں یہ نکا نہیں تھا میں جب پیغام لے کر گیا تھا تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ وہ میرا دوست تو پسند نہیں اللہ اکبر جو دوست انتظار کر رہا تھا اس دوست نے اس کو شادی کی مبارک بات دی اور اس کے بعد میں کہا دوست آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ مجھے معاف کرنا میں آپ کے بیچ میں آڑ بن رہا تھا اللہ اکبر آج کا دور ہوتا تو کیا کیا ہو جاتا نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی اور اس کے بعد میں کہا اے میرے پیارے دوست حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو اس نکاح کو تمہارے قسمت میں لکھا تھا اس لئے تمہارا نکاح ہو گیا ہے نکاح ہو گیا ہے آج اگر ہم چاہے کتنا ہی خرچ کر لے لیکن پیارے دوستوں حقیقت میں اگر اپنی شادی میں برکتیں چاہتے ہیں رحمتیں چاہتے ہیں تو اپنی شادیوں میں سب سے کم خرچ کریں کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شادی میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس شادی میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی شادی کرنے کی وفیق عطا فرمائے وما علی نایل البلاغ والمبین السلام